اسلام علیکم فرنس ویلکم بیک ٹو اوہتھانٹیک انیان کو کی یوٹیوب چینل آج ہم اس ویڈیو میں لے کر آئے ہیں ہجو بادی بگارا کھانا ریسپی جسے بگارا رائس بھی کہتے ہیں چلیے بینہ ٹائم بیسٹ کے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں ہمیں چاہیے باسمدی رائس ہاف کےجی میں نے یہاں پر ہاف کےجی لیا ہے آپ چاہو تو زیادہ بھی لے سکتے ہو اگر آپ چاہے تو پلین رائس میں بھی یہ ریسپی بنا سکتے ہو پہلے ہم اچھے سے واش کر لیں گے دو سے تین بار اور بھیگو کر رکھ دیں گے آدھے گھنٹے کے لیے ہمیں ثابت مسالوں میں چاہیے شاہ سیرہ ہاف ٹی سپون لانگ چار دو الائچی اور دو دالچینی کی ٹکڑے ون میڈیم سائز آنین چھوپ کر لیں پدینے کے پتے ہری میرچ اور کری پتہ ہمیں چاہیے پہلے ہم پتیلے میں ڈالیں گے آئل ہنڈڈ ایمل ثابت مسالے ڈال دیں گے اس میں اور چاہ کی ہوئے آنینز ڈال دیں گے اس طرح سے ڈالنے کے بعد ہم آنینز کو فرائی کرنا ہے ہمیں یہ براؤن کلر میں چینج ہو جائے تب تک فرائی کریں گے ہری میرچ ہم اٹ کر دیں گے میں نے چار ہری میرچ لیا ہے اور کری پتہ لیف دس سے پندرہ ڈال کر اچھے سے دیکھیں اس طرح سے جب فرائی ہو جائے آپ دیکھ سکتے ہو براؤن کلر میں چینج ہو گیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے 1 ٹی سپون ادرکلیسن پیسٹ ادرکلیسن پیسٹ کو بھی بھونیں گے ہم ایک منٹ کے لیے میڈیوم فلیم پر اس طرح سے ادرکلیسن بھوننے سے بگاری کھانے کا فلیور بہت ہی بڑیا آتا ہے اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے کچے ہوئے پدینے کے پتے پدینے کا پتے سے فلیور اچھا آئے گا ضرور ایڈ کریے گا میں نے یہاں پر ہاف بنچ کیا ہے بڑا بنچ تھا ہاف لیا ہے اگر چھوٹا ہو تو پورا ڈال دیجئے باریک کٹ کر کر ڈالا ہے میں نے اچھے سے بھوننے کے بعد دیکھ سکتے ہو آپ اچھا براؤن کلر آ گیا ہے وٹر ایڈ کر دیں گے ہم اس میں میں نے فور گلاس آف وٹر ایڈ کیا ہے ہاف کے جرائز میں آپ اپنے چھاول کی کنسسٹنسی چھاول کی کوالٹی کے حساب سے وٹر ایڈ کریے گا نمک ایڈ کر دیں گے ٹو ٹی سپون آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے بھی نمک ڈال سکتے ہو اب ڈھک کر رکھ دیں گے اس میں بوائل آنے تک دیکھیں اس طرح سے جب بوائل ہونا سٹارٹ ہو جائے اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے چھاول فرنس یہ ریزی اگر پسند آئی ہو تو لائک کیجئے شیئر کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے رکھئے بیل آئیکن کے ساتھ بیل کو اگر آپ ٹک کروگے تو میرے ویڈیوز کی نوٹفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچیں گی دیکھیں اچھے سے اسے مکس کر کر ڈھک کر رکھ دیں گے کک ہونے کے لیے ہمیں بیچ بیچ میں سپون چھلاتے رہنا ہے وارٹر پورا سوک ہو جائے تب تک ہمیں ہائی فلیم پر کک کرنا ہے دیکھیں وارٹر سوک ہونے کے بعد مکس کریے ایک بار دم ہونے کے لیے رکھ دیجئے پانچ منٹ کے لیے لو فلیم پر میڈیم تو لو فلیم پر رکھ دیجئے دیکھیں پانچ منٹ کے بعد ہمارا بگرہ رائس ریڈی ہے آپ اسے گرمہ گرم سرف کر سکتے ہوں اس کا کمبینیشن ہجو پاڑی تل کا کھٹا اوملیٹ خیمہ آلو میڈی یا پھر خیمہ پالک کے ساتھ پرفیکٹ ہوگا آپ اسے بریک فاسٹ میں لنچ میں یا پھر ڈینر میں بنا سکتے ہو امید کرتے ہیں فرنڈز آپ کو یہ ایزی بگارہ کھانا رائس ریسپی بند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو لائک کیجئے شیئر کیجئے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے رکھئے بیل آئیکن کے ساتھ اب ہمیں اجازت دیجئے پھر ملیں گے ایک نئی تیسٹی اور ایزی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ